سمکم جی ویلکم بیک ٹو میں چل ہوں میں سب ٹک ٹک ہوں گے تو میں بالکل ٹک ٹک ہوں تو یہاں بنا رہی تھی میں ویف برگر اور آر تھوڑا سی ڈیفرنٹ ریسپی اور تھوڑا سی ٹپس دوں گی آپ رکھا شیئر کروں گی لارس ٹائم اینے جیسے ون یار پہلے آپ رکھا ریسپی شیئر کی تھی جب میں نے فرس ٹائم بنایا اس کے بعد میں موسٹ آف ٹائم بنایا ہے ویف برگر تو تھوڑا سا پریکٹیس ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ یہی ریسپی سے بنتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ ایک سا شیئر کرتی جاؤں گے جو جو میں نے ٹرائے کیا جو جو میں نے اپنے ڈیشیزوں سے میں نے سیکھنی وہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی میں نے جو سا کیمہ تھا اس کو ٹین منٹس رکھ لیا تھا اس کے اندر میں سرکا ڈال کے اچھے طرح سے جو سرکا ڈال کے اچھے طرح سے ٹونٹی منٹس نے ٹین منٹس رکھنا ضرور ہے اس کے اندر میں سمیل ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے واش کر لیے اس کے بعد ململ کے کپڑے سے یہ ہے آپ لوگ نے اچھے طریقے سے اس کو پریس کر کے پانی اس کو اچھے طریقے سے ڈرائے کر رہے ہیں جتنا اچھا پانی آپ لوگ اچھے طریقے سے ہوگا اتنے اچھے طریقے سے بنیں گے زیادہ لیکوڈی ہوئی ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا کیمہ بلکل بی بائنڈنگ میں نہیں آئے گا پھر آپ ہر گھر میں اویلیبل ہوگا یہ چوپر تو چوپر کے اندر ڈال کے یہاں آپ لوگ کو کونڈی ڈڈا ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈال کے ہیں اس کے اندر زیادہ محنت لگ جاتا جی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو اتنی محنت کرنی پڑتے ہیں لیکن اس حساب سے نہیں کرنی پڑتے ہیں اس کے اندر ایک ڈالنا ہے انڈا ٹھیک ہے روم ٹیمپریچر ڈالنا ہے بالکل بھی یہ نہیں کرنا کہ فج میں سے نکال کے فوراں ڈال دینا اس طریقے سے بالکل بھی نہیں کرنا ہے روم ٹیمپریچر آپ لوگوں نے انڈا ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی نمک حضب زائق کا کٹیوی مرچیں اور جو سے ہے نا لاز مرچیں جو دونوں لینے ہیں ٹھیک ہے کالی مرچ اور یہ تھا چنے کا پاودر اور یہ بریڈ کرم سے زیرا پاودر ادرک لسن کا پاودر ہر چیز میں میں ادرک لسن کا پاودر ہر چیز میں میں اور اس کے اندر ڈال دینا ٹھیک ہے یہ جو سے چلی سوس ڈالنا ہے اور مسٹرڈ سوس لازمی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی کافی اچھا ٹیلس ڈالتا ہے اور دو پیاس میڈیم سائز کے میں نے لیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بس اگر بڑا ہے تو بڑا لے لیں اگر چھوٹے ہیں تو تین لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ سب چیزیں ڈالنی اور گرینڈر کو آپ لوگوں نے میں ہر چیز جیسے میں ڈالا تھی میں نے ساپ پیاس پاودڑوںس दیمت X Çob ہو جائے پیاس کے اندر میں نے اچھے طریقے سے پیاس پیاس پیس سے متنے اچھے قمinge بہت ایک ہے نا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے بلکل پروپرلی کیمہ کیمہ ایک اور ہوتا ہے اس کا مجھے ورڈ میرے پاس نہیں ہے جو یوز کرتے ہیں آپ لوگ میرے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیئے گا کہ کیا بولیں گے اس کو کہ بلکل ایک کہیں نا دھاگے کی طرح کیمہ ہو گیا تھا ایک ایک دھاگا لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو جی یہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ڈالی تھی میں چلی سو سٹالی تھی اپنے جو سا ہے نا کوڈنگ ڈالی تھی آپ لوگ 3 سپون ڈال دیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ذرا جوسی جوسی ہو جائے گا یہ وہ والا جوسی لیکویڈی میں نے بولا تھا وہ لیکویڈی اور رہت ہے یہ تھوڑا سا جوسی کرنے کے لئے جنسا کہیں نا ڈالیون ساتھ مسترد سو س بھی ڈالنے لازمی آپ لوگ سے اس کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور مسترد سو س کے بھی آپ لوگ دیکھ لے گا کہ آپ لوگ نے کتنے سپون ڈالیں آپ لوگ کتنا زیادہ بھی نہیں ایڈ کر دینا بس جتنا آپ لوگ کو پسند ہو اتنا 3 یا 2 سپون آپ لو اس کو بھی میں نے اٹلیسٹ 3 یا 2 منٹس دیئے تھے تاکہ اچھا طرح سے پرپرلی گرینڈ ہو جائے اچھا جی تو آپ لوگ نے اس کے اندر ایک براؤن بریڈ بھی براؤن بریڈ ہو آپ لوگ بس وائٹ بریڈ اور دونوں میں سے اگر آپ لوگ بس دونوں اپشن ہے دونوں میں سے ایک آپ لوگ نے ایک سائز لازمی ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کیمے کا ہو گیا تھا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ میں نے بنا لی تھی جو سینا شیپ دے لی تھی ان کو آپ لوگ کی مرضی تھوڑی سی میں نے کہیں زیادہ بھی پتلی نہیں رکھی تھی میڈیم سائز رکھا تھا تاکہ جو سا ہوتا ہے آپ لوگ کو بتا ہے کیم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے تھوڑی اچھے جو پروپرلی بھنجے ہیں اور اس کے اپر آپ لوگ نے ایک ایک چیز کا سلائس رکھ دینا ہے آپ لوگ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ نے ایک رکھنے کے زیادہ چیز آئٹ کرنے کے زیادہ رکھنے اور اس کے اندر میں نے کیچپ اور مائنیز اور جن سے کٹی بھی مرچے اور جن سے احساد میں نے نمک ڈال دیا تھا ہم نے پیالی اچھے ، نمک کی ٹھیک میں ہوتا ہے ، ڈال دیا پیاز نہیں ہیں اپنے پیاز راؤن شیپ میں ڈال دیا لیا ہے consumptionnerieren اور اس کے اندر میں پیاز晴 geopolit لیں میں نے پاسٹا سوس میں پیاز ڈالتا ہے پسٹا سوس میں اٹھ کرنے کٹے تے ہیں پاسٹا سوس کے اٹھ کرتے ہیں یا یہ لوگ کچھ اٹھ کرتے ہیں گارک چچپ ڈالی کچھ در رکھانٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے cutting تو میں نے کر لی تھی لیکن round round properly کرنے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے ذرا صوتے کرنا ہے یعنی کرنا بلکل پکانا نہیں ہے اس کو صوتے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی جیسے برگر بھنتے ہیں اور اس کے بعد میں نے پیٹیز وغیرہ بھی بھن گی تھی اور سوسوں سے میں نے آپ لوگ سے شیئر کر دی اس طریقے سے میں نے بنائی تھی تو انشاءاللہ اور بھی سوسوں میں نے ٹرائے کی ہیں تو وہ میں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیوز میں نیکسٹ ویڈیوز میں جون سے نیک اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا تو جی میں نے پھر پرچیز جو سے پیٹیز رکھ دی اور اس کے بعد اس طریقے سے میں نے جو سے ہے نا پیاز رکھ دیا آپ لوگ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ نے اسلاحات پتہ جو بھی آپ لوگ پسند ہے آپ لوگ نے ویڈیوز لگانے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کی مرضی ہے میں نے صرف اور صرف پیاز رکھا تھا اور کیونکہ اتنا ہی مطلب میرے بھائی بھی اتنا ہی پسند کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا باقی جو سے ویڈیوز وغیرہ نہاں ڈال کیونکہ پھر نکالنے سے بہتر ہے کہ بندہ ڈالے ہی نہ تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا یہ ریسپی اور مجھے لازمین کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ اس طرقے سے آپ لوگ نے بنایا تو آپ لوگ کیسا لگا تو جی بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا اور سب کو پسند بھی آئے بہت اچھے مطلب ٹیسٹ تھا میں نے تو ٹرائے نہیں کیے مجھے کیونکہ نہ مجھے بتا کہ نمک زیادہ تھا جو بھی زیادہ کم تھا مجھے نہیں بتا لیکن سب نے بولا کہ بلکل پروپرلی اچھا ٹیسٹ تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے اپنے لئے بنا لی تھی مہگی بنا لی تھی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں بلکل بھی نہیں کھاتی بیف مٹن کچھ بھی نہیں کھاتی اچھے جی تو پھر میں یہاں پہ بنایای تھی مکرونی اس دن جو میں نے آپ لوگ سب بلک شیئر کیا تھے یہ دو دن کا بلوگ ہے اور اس دن میں نے یہ بنایا تھا برگر بنائے تھے رات کو دس بچ گئے تھے اس کے بعد نیکس ٹرے فور اکلوک ہونے لگتی بارش اور پھر میں نے سوچا چلو میں فری ہوں تو میں بنا لی تھی مکرونی بنا لی تھی اور میں بہت ایم سے دل کرتا صرف اور صرف چکن ڈالوں اور کچھ بھی ویجیٹیبلز نہ ڈالوں اندر تو آج تھوڑا سی ڈیفرنٹ ریسپی ہوگی آپ لوگ کہیں گے اتنی مکرونی شیئر کر دی ہویا تو آج میں نے سوچا تھوڑا سا جیسے میں بنا رہی ہوں نا اب ایک اور ریسپی آپ لوگ کے سا شیئر کر دیتے ہیں تو یہاں میں نے سرکہ ایڈ کر دیا چکن کے ساتھ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے ہوتا ہے چکن کے ساتھ بہت زیادہ ختم ہو جاتی ہے اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ چکن بھی ہو بھی فور مٹن ہو آپ سرکہ لگا دیں اس کے ساتھ سمیل پوپرلی ختم ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے جراسیم بھی ایک تھوڑا سے کام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں نے ساتھی یہ جو سے ہینا مٹر بھی آئٹ کر دی تھے اور wentz جو سے میں ڈالتی ہوں اندر کلسن کا پاورڈر اور چکن پاورڈر نمک کارلی میرچ میں نے ایڈ کی تکوٹی ہوئی اور جو سے میں ایڈ کر دی تھی اس میں اور اس میں جو سپائس تھا وہ بھی آئٹ گیا تھا میں ایک دوسرا جو سا انہوں کا ہوتا ہے سپائس اس میں ساتھ دیتے ہیں وہ میں لازمی آئٹ گیا تھا اس وجہ میں یہ سپائسز کام رکھے تھے اور جوسا تھا اس کے اندر ایڈ کرنا تھا پاسٹا Gore اور یہ میں اٹھ کریا تھا آ advanced پاسٹ کلز کے ساتھ تو اس کے ساتھ بہت اچھی کافل آٹ کلاس انہوںiveness پاسٹ اک سر ہوتا ہے پانی وہ مت ایڈ کریں اس کے اندر رکھ لیا کریں جب آپ لوگ سٹین کرتے ہیں تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد جی اتنی دیر کو میری مکرونی بھی مطلب مکرونی ہو گئی تھی بوائل ہو گئی تھی اور جی میں نے اس کے بعد ڈیش آؤٹ کر کے اوپر چیز کے سلائس رکھ کے تھوڑی دیر آون میں رکھ کے اور بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا اس کا لائک مطلب لزانیا والی فیلنگ آ رہی تھی اس کے چیزوں سے نا ہو ملٹ کر لی تھی اور جی ماما نے مانگوایا تھا یہاں پہ ہوت سپورٹ مانگوایا تھی 3 کا سیٹ مانگوایا تھا اس کی کولٹی بہت زیادہ اچھی تھی دو سے ڈیپ تھے اور کولٹی آؤٹ کلاس تھی یہ بھی آن لائن ہی ماما نے مانگوایا تھا اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی آئی ہوت سو کہ آپ لوگ کو آج کا ولوگ اچھا لگا اگر اچھا لگا تو میں چند کمس سسکرائب سبسکرائب کر کے جائے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اللہ بسمان اللہ